محلے والے مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی اچھا خون ہے تو دس کال می بلو بلیڈ بوئی ہائی دیا اب ایسے آپ کے پتا جی کہا کرتے تھے ایکشلی بھابی جی میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا مجھے تو زیادہ یاد نہیں ہے لیکن بڑی دھندی سی یادیں ہیں کہ ایک بار کچھ لوگ یعنی حجو ہمارے گھر میں گھسایا اور میرے پتا جی کا مو کالا کر دیا اور ان کو گدے بیٹھا کی پورے شہر میں چکر کٹوائے اور اتنا تھوڑا بہت یاد آرہا ہے مجھے دھندی دھندی یادیں ہیں کہ نعرے لگا رہے تھے وہ کہ اہوتی نرائن مشرا کی کلم میں آگ لگے اہوتی نرائن مشرا کی کلم ٹوٹے اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے بس اتنی سی مجھے یاد ہے بس وی یانگ بھا بچہ ہم سمجھ گئے وہ کھا تھے کیا کیا سمجھ گئے ہیں وہ اہوتی ہنی اسٹ انسان تھے بل در تو ہی وہز کوئی ہونی با بیچی اپ آنس کنے کھانا چاہرہی ہم با بیچی آسی پگڑے ہیں بوتی ماندار آدمی رہے ہونگے ہاں اور او کا ہے کی کونہ غلط آدمی کے خلاب گبا ہی دے دیا ہونگے کی کیلئے لوگ ان کے ساتھ ایسا کی وقت بارد وہ شفورد میں انتظارaser تبو جس جس Лائف اتی mani ان کو کتنا تند لگتا ہوگا آپ کا کہانی سن کرنا ہم بہت ا ед ، کیا رہی موجودگی اعتید نہیں وں موسیل آپ اسے امو Nothing کیا رہی رہاں پیسے آپ پر ایک تھو بات بتائیں ہمارے ڈائیڈو کے ایک تھو دوست تھے وہ بہت 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 ہی بڑے ٹیررس تھے مطلب آنکل کے دوست آتنگ باڈی تھے آتنگ باڈی کہاں سے ہوں گے اچھو بھی بولتا ہے پترکار تھے بہت 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 بڑے جنرلیس کنا چاہ رہے ہیں آپ آسا ہی پکڑے ہیں وہ بہت ہی ماندار تھے وہ لوگن کا پول کھولتے تھے ہوں ہاں تو لوگنا ان کے خلاف ہو گئے اور ان کا ہی ایک تھو بیڈیو بائرل کر دیا جس میں نا وہ ایک تھو اپنے سہادھی عمر کی عورت کی ساتھ رومانس کر رہے تھے بھابی جی اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سچے ریماندار لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گنے گار لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن بھابی جی وہ یہ نہیں جانتے کہ جب ایک پترکار مرتا ہے تو سا پترکار پیدا ہوتے ہیں بھابی جی سا پترکار آئی دیا بھابی جی ہم کو آپ کے اندر اچانک سے اکتھو سچا اور ایسا ایماندار پترکار نجر آ رہا ہے آپ کے اندر سچی بھابی جی سچی بہت اچھے بھابی جی بھابی جی بھابی جی بھابی جی بھابی جی بھابی جی ہمارے جو آپ ہماری کٹیا میں پتھارے میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا نا بھابی جی بھابی جی بھابی جی بھابی جی آپ کے آنے سے پہلے ہم تھوڑا ڈسٹرپ تھے لیکن جیسے ہی آپ کے چندرمہ سروک مکھار بند کے درشن ہوئے تو بس خوش ہو گئے لیکن دیواری جی میں ایک بڑی عجیب سی اوہ پوہ میں ہوں کیسی اوہ پوہ میں ہے جہاں میری گرومنگ کلاسز جس جگہ پہ ہے وہ دیکھی ہے نا آپ نے ہاں ہاں اس ہال کے ذرا سا آگے کچھ تھوڑ تھوڑی جگہ ہے جہاں تقریباً دس اسٹوڈنٹ پیٹ سکتے ہیں وہ جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی ہاں ہاں وہ شاید دیکھی ہے اگر میں اس جگہ کو اپنے کبزے میں لے لوں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیا پرابلم ہو سکتی ہے کیوں وہ جگہ تو کسی اور کی ہوگی نا ہاں لیکن اگر وہ جگہ کسی اور کی ہے تو اب تک کیا وہ سو رہا تھا بابی جی وہ دعوی بھی تو پیش کر سکتا تھا نا ہاں آپ کی بات میں لوجک تو ہے لیکن وہ جگہ گورنمنٹ کو ہوئی تو پھر پھر کیا کروں گی میں بابی جی تو گورنمنٹ کو تھوڑی دا اس پر لال کلا بنوانا ہے دس سٹوڈنٹس کے بیٹھنے کی تو جگہ ہے اگر آپ اس جگہ کا پریوگ بھی کرتی ہیں تو آپ کی بھلائی ہوگی سٹوڈنٹس کی بھی بھلائی ہوگی جو وہاں بیٹھ کر عشق شاہ پراپت کریں گے آپ کی بات میں لوجک تو ہے تیوارے جی تو آپ کے حساب سے مجھے اس جگہ پر قبضہ کر لینا چاہیے ظاہر سی بات ہے قبضہ کر لینا چاہیے تو آپ کے حساب سے یہ بے ایمانی تو نہیں ہوگی نا کتا ہی بے ایمانی نہیں ہوگی بھابی جی لوگ اتنے بڑے بڑے کلے کھڑے کر لیتے ہیں وہ بے ایمان نہیں ہے تو آپ کیسے بے ایمان ہو جائیں گی تمہیں ہلپ چاہیے یا انکریجمنٹ چاہیے مجھے بتا دونوں چاہیے اکبار کے لیے مجھے 10,000 روپے کا انویسٹمنٹ چاہیے اکھا جانو یہ دیکھ یہ بھائی تھا جو اکھان نکال دیتے اس کا ورڈ نوچ کے لائے ہوں میں میرا مطلب ہے اسٹور روم میں رکھا تھا بھائی مشکل سے نکال کے لائے ہوں ہمیں گے کارٹ اسی سو بیورپل چاہچا جی ایک بات بات آئیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویبو یہ کلم کی کٹار چلا پائے گا نہیں کلے تو نہیں چلا پائے گا میری ضرورت پڑے گی اس کو آپ پہ ٹھیک ہے میں 10,000 دینے کے لیے ریڈی ہوں لیکن آپ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ آپ لوگ یہ اکبار چلا پائیں گے ایک بھرو ایک بھرو میں تجھے بتاتا ہوں بھائی شام جب اکھبار چلا تھے تو یہ سمجھ ایسی چٹ پٹی خبریں چھاپتے تھے کہ 10,000 کوپیاں 10 مرد میں ایسے نکل جاتی تھی 10 مرد ایک ایک اکھبار آتا تھا سستائی کا زمان آتا تھا ٹھیک ہے چارو میں 10 000 دینے کے لیے ریڈی ہوں لیکن آپ لوگ پریز نا خبریں چٹ پٹی رکھئے گا تاکہ لوگوں کا دھیان آپ کی نیوز پیبر کی طرف اٹریکٹ ہو سکے ہیں نا جو بہت بھو بلکل صحیح کہہ رہی ہے خجیلو تجھے اس بات کا دھیان لکھنا پڑے گا کہ ایسی چٹپٹی خبریں چھاپ کے تیرا اخبار ایسے رپا رپا خجیلو congratulations thanks جواج تُو نے یہ جو اخبار کا کام کیا ہے اوپر والا گرے تجھے خوب ترقی ملے ایو پیار چھو رہوں جواج اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دیکھ جو انسان سچ بولتا ہے نا اس کے ہزاروں دشمن ہو جاتے ہیں اور اگر تُو سچ بولا تو تیرے بھی ہزاروں دشمن ہو جائیں گے چارچ سچائی میں بہت طاقت ہوتی ہے سچائی کے سامنے بڑے بڑے گھٹنے ٹک دیتے ہیں مار بھی بہت پڑتی ہے اگر کوئی ایسی ویسی خبر بھار آ جائے نا تو پھر مارتی کم گھسٹتی زیادہ ہے چاشا جی آپ کے منہوس باتیں کیوں کر رہے ہیں آج کے دن پتا نہیں کیوں کر رہا ہوں پھرنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کرنی چاہیے بدا ہی ہو بیبوتی ہے اور بھائیہ میری طرف سے بہت بہت شبکامنا ہے آپ کے اکھوار کے لیے اور میں چاہرہ رہا تھا بھائیہ کہ میرا بھی تھوڑا سا آپ کے اکھوار میں اگر پرچار پرسار ہو جائے جیسے میں کس طرح کا ڈاکٹر ہوں تانتریک ہو دھنے بات بیہا دھنے بات بیبوتی بھائیہ لگے ہاتھ ہماریوں سے بھی شبکامنا ہے لے لیجیے تانکیو تانکیو شکریہ بہت بہت ماہ صاحب بیبوتی سے کلم کی کٹار آپ کو بہت بہت مبارک اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے اکبار میں ہم دونوں کو نوکری مل سکتی ہے سوری لانڈو اس کلم کی کٹار میں صرف اماندار لوگیں کام کر سکتے ہیں کیا کہا آپ نے کہ اس اکبار میں صرف اماندار لوگ ہی کام کر سکتے ہیں جی تو آپ کیوں کام کر رہے ہیں کس مطلب آپ کا ہمارا مطلب یہ ہے برخوددار کہ آپ کس اینگل سے اماندار ہو گئے ہم ہر اینگل سے اماندار ہیں تیواری جی دیکھنے والے کی نظر میں امانداری ہونے چاہیے نہیں ہم تو اماندار ہیں ہی آپ اپنے گروان میں جھاک کے دیکھئے ہم تو اپنے گروان میں جھاک کے چلتے ہیں اور جب بھی جھاکتے ہیں تو وہاں سے مہنت کی امانداری کے پسینے کے خوشبو آ رہی ہوتی ہے آپ اپنے گروان میں جھاک کے دیکھئے بس 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 کا ہے یہ تو آپ دونوں یہاں بھی شروع ہو گئے دیکھ رہی ہے نیتا جی کیا ویبو آج کے دن تو ایسی حرکتیں مت کرو ایسے مت بولو نا انو خربوزے کو دے کے تربوز رنگ بدلتا ہے یہ آدمی انسسری فور نو رائم و ریزن اس فنگرینگ میں مجھے انگلی بازی کر رہے آپ کہے کہے لے جو کہ بھئی انگلی ہمرا مت بلے اتنے ساسپیسیس موکے پر جو ہے کہے ان کو پریسان کر رہے ہیں ابی جی ساسپیسیس انو رہتی مجھے لے کے ام جس جوکنگ آپ اسپیسیس کھنا چاہ رہے ہیں آسائی پکڑے ہاں اب اسی بھربوٹی جی کامبرمائز سیچویشن آبا لفتو جانمان ترو گورو بادن گورو بادن ترو گورو بادن دو گانا بندگر کام کی طرف دھیان دے بعد جو دو ٹیمپو کھڑے ہیں ان میں کتنے کارٹن ڈالے یہ گاڑی نمبر 1632 میں ہے نا 600 کارٹن رکھ دے 600 اور دوسرے میں دوسرا ہاں سیڈی وہ جو 23 24 نمبر کی گاڑی ہے نا اس میں ساتسو کارٹن آگا ہے وہ تھوڑا سائز میں بڑا ہے نا اس لیے سیڈی اچھا اور اس گاڑی میں مال بھر گیا دکھنے ریا بڑھتا ہو گیا بڑھو بڑھو پورو پولم پول نمبر بول 36 34 36 اب میں یہ گاڑی کا نمبر بتا رہی آئے مجھے زین میں پتا نہیں کیا کیا بھرا رہتا سیڈی آپ کے مزاق نا کر رہا ہم دیکھو یہ دیکھو گاڑی نمبر دیکھو سی ویارا جیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے دنیا گاڑی پنچ لائے گا یس ہم درائیور ہم درائیور اور میں اس کا خیال رکھوں کہ ٹھوک بھوک نہ دے پتا ہے سات رہو گے تو پنچایت بٹھاؤ گے پنچایت ہم پسند نی کام چاہیے سمجھے سیڈی ہم بھی کام کے باقت نا پنچایت نہ کرتے ہم دو گاڑیوں میں کون کون ڈرائیور ہوگا چانچ 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 مجھے بھوتی نرائن مشرا جی بول رہے ہیں کیا آجی بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں میں لالا گھسومل کا مینجر بول رہا ہوں صاحب لالا گھسومل آپ کا سواگت کرنا چاہتے کہ آپ اتنا اماندار اکبار نکالنے والے ہیں ابھی تو میں نے اکبار شروع بھی نہیں کیا اور اب ابھی سے انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک اماندار اکبار نکالنے والا ہوں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا اکبار جھوٹی خبروں سے فریوی خبروں سے بھرا ہوا ہوں دیکھئے صاحب جب آدمی اکبار چھاپنا شروع کرتا ہے نا تو اسے دودھاری تلوار پر چلنا ہی پڑتا ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور آپ اتمنان رکھئے اگر ایسی کوئی ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور یاد کروں گا تو آپ سے سمپر کروں گا ویسے میں نے اڑتا اڑتا سنا ہے اڑتا اڑتا نہیں بلکہ ہورسز ماؤٹ سے سنا ہے کہ گیسو لال جی کا اپنی نوکانی کے ساتھ اور پہل چل رہا ہے توتے اڑ گئے گیسو چارچ ارے آ رہا ہوں یار پرنٹنگ چل رہی ہے یار سچائی کے جیت ہو سچائی کے جیت ہو آپ پرنٹنگ پرس پہ کام کریں کھولے گے کھانے کام کر رہے اتنے کالے پیلے کیسے ہو گئے یار میں پرنٹنگ کرتے لوگ اوپر سائی کا ڈبا رکھاتا میں پورا پورا گر گیا یارتو جانتا ہے سائی سے میرا پرانا رشت کیا خبر کیا ہے خبر کیا ہے خبر کیا لائیا چارچ خبر دماغ میں نہیں خبر کہیں اور ہے کہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خبر نکال رہا ہوں چارچ ہاتھوں نکالنا لیکن یہ دیکھیں یہ کل کی کلم کی کٹار کی ہیڈ لائن نیوز ہے سکتے ہیں چھوٹا پیک بڑا دماغ کا خبر کیا ہے تو کیسی باتیں کرو ماسٹر جی اگر ویبو نے چھاپا ہے تو صحیح خبر چھاپی ہوگی کیونکہ ویبو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے گا اس لئے اس نے جو بھی لکھا ہے وہ سچی لکھا ہوگا ایک منڈ ویبو تم نے سچ لکھا ہے نا سب ہونڈ پرسند سوڑا آنے سچ شت پرتیشت ایک منڈ ماسٹر جی ایک منڈ دیکھو اسنا تو آپ نے اپنی سفائی پیش کر دی آپ بھی اپنی سفائی پیش کریے کہ آپ نے اپنی سالی کے ساتھ تالی بجائی یا نہیں بجائی بتائیے ماسٹر جی ہے کوئی سفائی جو آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں گے آرے بھاوی جی اس میں سفائی پیش کرنے والی کونسی بات ہو گئی سفائی تو پیش کرنے پڑے گی ماسٹر جی میں نے آپ کے اوپر آپ کے سالی کے اوپر نجائز تعلقات کا ازام لگایا ہے یا تو سفائی پیش کیجے یا پھر یا پھر ٹی بی پاک یا اپنی بی بی سف ہاتھ جوڑ کر ماں بھی مانگ لی جی میں آنڈا سوالی پھر you can do that ماسٹر جی دوسروں پر کیچڑ اچھارنے سے پہلے ایک بار اپنے گیرے بار میں جھاک کے دیکھ لیا کیجے بھائی دیکھو میں تو ایک بات کہتا ہوں ہر آدمی کا پاس دن ہوتا ہے ماسٹر جی آپ کے پاس بھی ہے ہر آدمی کا دل بھٹکتا ہے آپ کا بھی بھٹک گیا ہر آدمی اپنی سالی پہ دل پھیتتا ہے آپ نے بھی کر دیا تو کیا برائی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اگر دنیا کو معلوم پڑ گیا تو تھو تھو ہو جائے گی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آدمی پریم جال میں فسا ہوتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں سوچ پاتا اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا اس کے دماغ میں صرف گھومتی ہے سالی آپ کے سچائی کے کلم کے سیاہی نے ہمارے چرکر کو داگدار کیا ہے اور اس کو مٹا کے رہیں گے پھٹا جائیں گے دیار اتنا ہی پر ہوگے ڈھر ہے کہیں ہارٹ نیک نہ جائے چھن نہیں اے نین لے نین لے نین لے نین لے نین لے نین لے ھو ساروک اگبار دے پیسہ لگے گا بھئیہ آج کی خبر بہت بڑی ہے بھوٹانیا کے دھندہ کھول رکھائے گے تونے ایک تو تیری دکان پر آکے چائے پیتے ہیں تیری دکان کی رونک بڑھاتے ہیں بھائیہ مجھے کوئی رونک او نک نہ بڑھانی ہے اکبار کا ایک روپیہ لگے گا اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اکبار تو ہے نا یہ پول کھولو اکبار ہے اس میں ہر روز چٹپٹی خبریں آتی ہیں اور آج کی خبریں تو بہت ہی خطرناک ہیں اچھا کا خبر ہے پہلے ایک روپیہ دوں پھر پوری خبر ملے گی تو بہت بڑھو بارو بزنسمنٹ مل رہا ہوئے اپے یا ٹی کا تو کس چھوٹے انسان کے مو لگ رہا ہے مار مو پہ روپیہ اور پڑھتے ہیں آج خبر کیا ہے مر تارے آرے بھائے آج کی اکبار میں ایسے کون سی بہوال خبر چھپ گئی ہے دعوت تو سارو یہی کر رہو ہے کہ بہت بڑی خبر آئی ہے پڑھ کے بتاتے لاؤ دکھا 65 چودہ کی لوڈنگ ہو گئی ہے گئی بھی سب چیک کر لیا نا بیٹھے کوئی گڑھوڑ تو نہیں ہے آرے سیڑ جی جب بھی تم جے سوال کرتے ہو نا قسم کھا کے کریوں بڑی ہسی سی آوے سب چیک کر لیا نا بیٹھے کوئی گڑھوڑ تو نہیں ہے آرے سیڑ جی جب بھی تم جے سوال کرتے ہو نا قسم کھا کے کریوں بڑی ہسی سی آوے کیا کہتے ہو بیٹھے کوئی گڑھوڑ تو نہ ہے اس کا مطلب ہے سب کچھ گڑ بڑ چل لیا ہے ایسے بھانا میں ماہف کر دیجئے کیا ہو رہا ہمارے ساتھ پرابو ہم یہ دل دل سے باہر نکالیا پرابو ایک سٹھ باسٹھ کی لوڈنگ ہو گئی بیٹے ارہ بھائیے لوڈ ہے گئی وائے ریپیٹنگ اگین 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 عبدال خبر پکی ہے یہ تیواری کا بچھا کچھ بنیان کی آڑ میں نشے کا دھنڈا کر رہا ہے اس کو اکسپوس کرنا پڑے گا سب چیک کر لیا تو کوئی گڑ بڑ تو نہیں سیڑ جی یہ لو جو یہ گڑ بڑ چل لیا ہے کچھ بنیان کی آڑ میں نشے کا اچھا خاصا دھنڈا چل لیا ہے نہیں بھائیہ آنے والے ٹیم میں ہے نا انڈر وڑ کی دنیا میں تمہاروں نام کالے اکسران سے لکھے جاؤ گو موسیقی 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 یہ ہمارے روٹے پر پھوٹو کون کھیچ رہا ہے آرے یہ تو بیبوتی سیڈ ہیں بھائیا بیبوتی بھائی ہے نا آپ کے بیوٹیفل فوٹو کھیچ رہے ہیں آرہ ہمارا جیل جاندہ بالکل پکا یہ آدمی تو ہمارے دھندے کو چاپٹ کرتے گا موسیقی موسیقی تکس ان تیل رہاں پوز دو پوز دو پوز دو یہ لے پوز دے بڑی آلے بیری نائس بی دی ایس خوز دو پوز دو پھوز دو پھوٹو سیشن ہی چل رہا ہے یہاں پر یہاں میرے جیل جانے کی نوبات آگی ہے پکڑا اس لوں پکڑا یہ توم پکڑا سے بی بیڈیا صاحب بات کیجم بلو پاتنر بیڈیا صاحب ہی تو بہت بڑی گڑڑ ہوگی جناب کیا گڑڑ ہوگئی ہب وہ گڑاون میں اپنا مال لوڈ کروا کے باہتھے اچانک سے بھموسی جی آئے اور ہمیں تصویریں کھہچنے لگ گئے ارے تو تم نے اسے پکڑا کیوں نہیں ارے کیسے پکڑتے جناب پکڑنے گئے وہ بھگ لیے don't worry یان پرکاش کی گولی سے تیز نہیں مجھے پکڑا کیوں نہیں میں چھوڑ نہیں ہوں میں چھوڑ میں ہوں یا ویبو تم 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 ایسے آرہے ہو تم ٹھیک تو ٹھیک ہوں لیکن بہت در تک ٹھیک رہوں گا نہیں کیسے باتے کر رہے ہو تم میرے جان خطرے میں ہاں میری جان خطرے میں ہے دیس وارم سینگ ارے لیکن کون مارنا چاہتا ہے تمہیں ایک سچے اور یماندار پترکار کو کون مارنا چاہے گا کوئی بہیمان اور بدماش قسم کا آدمی مارنا چاہے گا نا کون بہیمان مارنا چاہتا ہے کوئی جس کا میں سردرد بنا ہوا ہوں کس کا تمہارے فیوریٹ تیواری جی ہاں یا اور ان کے ساتھ دو لوگ اور ہیں ویبو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے پلیس ساف ساف بتاؤ کیا ہوا ویبو ای آئی انا ح blues امارٹ یہ یہ امم excitement غیب کھ مجھے ا Hughes کھم نیر بار اے مجھے اپنے پرس میٹا دھنگا ہوا val انا کھمرشنیر صاحب ایس بات کا ثبوت مانگے گے تم کیا دکھائیں گے انکو алась بارور غفو مجھے ایک باری آیا پاس مegtیک میں موبال میں شوڈ کیا تھا руп تھا دیتہردہ پروب دیتہر پولم پبول نہیں موبائل کم ہو گیا گوڑ بیبو تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے کیا ہنو اب کھا کریں گے جہاں ترہ ترہ کا پکبان بنتا ہے امیٹھا بنتا ہے تیکھا بنتا ہے کھٹا بنتا ہے ترہ ترہ کا پکبان ہوتا ہے ہر ترہ کا لوگ گوڈ نائٹ آنائیں اب ہی تو سماج کا بات کر رہے تھے اب ہی ہم سے باتی آئیے سماج کے بارے میں سمجھ ہی نہیں رہی ہو تم نے راجدھانی ایکسپریس پکڑ رکھی ہے ہم نے پوشپک ایکسپریس پکڑ رکھی ہے ہم جو کہہ رہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم جو کہہ رہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل ملا کے بات ای ہے کہ بھبوتی جی نے اپنے بہت سارے دشمن بنا لیئے ہیں تو وہ ایک تو ایماندار پترکار ہیں تو ان کی دشمن تو ہوں گے نا تو پترکار کو اڑایا بھی تو جا سکتا ہے آن کھا بولے ہم ای بولے کہ بھبوتی جی کو ایماندار پترکار نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ رکشے والے بھی نا سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ نا اس ٹائم پہ تو ایک روکو دس روک جاتے تھے آنو مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا کہ مجھے کوئی گولی مار دے گا تو وہ تم نا ایک نمبر کی در پوک انسان ہو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں گولی مار دے کس زمانے میں رہتی ہو آج کل کوئی کسی ہی گاڑی اوورٹیک کر لی نا تو روڈ ریج میں گولی مار دی تے گ دوسرے کو میں نے تو بہت بڑا کام کیا ان کے لیے در میں گناہ عظیم ہوگا ایکزاکٹلی اسی لئے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے تم نے کچھ گلت کام نہیں کیا ہے انفیکٹ صحیح کام کیا ہے سچ کا ساتھ دیا ہے تم نے تو ایک پترکار ہونے کا فرض عدا کیا ہے مجھے بہت بڑا لگا تھا جب تم نے میرے بارے میں پبلش کیا تھا لیکن ویبو مجھے بعد میں ریلائز ہوا کہ تم نے سچ کا ساتھ دیا ہے سوٹس کھڑ مجھے بڑا اچھا لگا کہ تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے ام ریلی ہےپی مجھے لگا تھا کہ میری بی بی نی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے نمازتے 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 بھائی بھائی آپ جا پہ بھاکا کر رہے ہو یا رکشا دیکھ رہے ہیں یار دیکھتے رہ جاؤ گے نہ ملنے کی ہے ہڈ دال چل لئی ہے ہڈ دال چل لئی ہے ہڈ دال چل لئی ہڈ دال میں لو ان کو نہ پتا کوشی بھی ہوا کیا کہ ایک آدمی کے رکشا میں ایک عورت کے ڈیلیوری ہو گئی اب وہ رکشا والا کہہ رہے ہیں کہ بچہ میرا ہے اور دوسری پارٹی بچہ چھوڑنے کو راجی نہ ہے اس لئی ہڈ دال ہو گئی دیکلوس ست جے بتاؤ آپ دونوں کان کو جا رہا ہو پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن بھائی سب کھہری دہری نا ہاں سب ٹھیک 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 ہے ہاں تو بھائی آپ کو تو پتا ہو آرہ پولیس ٹیشن تو یہاں سے ایک کلومیٹر دور رہ رہ ہو ہے پیدا پیدا چل لیں گے سب ورے شاہک اسے مجھے مجھے گولی مہتا ہے ہاں شیری 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 کسی نے کسی نے مجھے گولی مہتے ہیں کسی نے مجھے گولی پاردے ہیں ہاں کوا ہے آپ اس میں جھگڑا کا آئی دیا آرے تو تمہارا اچانک سے بھاونا کو گوبارہ کائے پڑ گیا وہ کہا ہے نا کہ جب آپ اور بربوتی جی ایسے کتن کی طرح لڑتے تھے ہم کو اوپل یاد آ گیا ہم ایسے ہی آپ لوگن کو ٹوکتے تھے نا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں انگوری جی مجھے بھی یاد ہے کہ جب بھی ویبو اور تیواری جی ایسے لڑتے تھے ہم دونوں آ کر ہی تو پیچ پچاؤ کرتے تھے آپ لوگ آئے یہاں پہ میں آپ سب کا بہت شکر گزار کھچےڑوں سرمیس گھر کا ہی نہیں پوری کولونی کا چاہیتا تھا سب کو اللو بناتا تھا لیکن سب لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے میرے ساتھ کتنی شرارتیں کی ہیں دے دوں گا لیکن ان کا پھر کبھی کبھی نہیں آیا ان کا وقت آگیا بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے ہم بیبوتی بھائی اگوارے میں کیا بولے سب کو تو بولی رہے ہو آم آس جی آکچھو تو بولی دیجے نا ان کی آتما کو شانتی ملے گا آب بھابی جی آپ کہہ رہے ہو تو ہم صرف اتنا ہے کہنا چاہیں گے کہ بیبوتی بھائی کے اندر سنسکار نام کا کوئی چیز ہی نہیں تھا انہوں نے جب تب غلط پرستیوں میں ہماری مہترنی کی جی کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اس کا ویڈیو بھی بنا لیا تھا نہیں اور اب تو انہوں نے ہمارا نام سالی سے بھی جوڑ دیا کل ملا کے یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ ان کے اندر سنسکار نام کا کوئی چیز ہی نہیں تھا دیکھ رہے ہیں ہر کتے اس کا کہہ ان کے بارے میں ہمارا ساڑھے پانچ ہی جا روپے اُدھار ہے چاہی کا وہ تو گیا بھگوار ان کی آتما کو شانتی دے پس ساڑھے پانچ کا گھا سے ہو گیا بے کم بھگو جھوڑ بولنا ہے مرنے کے بعد کیوڑا پڑھیں گے آئی دیا اب بھر بھوتی جی کام بتائیں ان کے بارے میں ہر صبح دودھ کا ڈولچی لے کر ہمارے پاس بتیانے آ جاتے تھے ہی دنیا بھر کا پھال تو بات ہوتا تھا ان کے پاس کرنے کا ہی آؤں آکا اور جیادہ تر تو کام بولتے تھے ہماری کچھو سمجھ نہیں آیا آیا آج تک نلے تھے پکاؤ تھے لیکن جیسے بھی تھے بہت اچھے تھے بھر بھوتی جی ہم کو اپنی سہیلی لگتے تھے ہوں ہمارے سامنے اکثر ایک تھوگانہ گاتے تھے ہوں پٹایا 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 اس لڑکی کو میں نے پٹایا 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 ایک لڑکی کو میں نے پٹایا او کالے بالو والی کاتل آکھو والی گورے گالو والی جانے مندل تجھ پہ آیا پٹایا پٹایا بھابی جی کیوں میری امیج کے ستیناس کر رہی ہیں میں اسے گانے کبھی نہیں سنتا آپ سامنے کلاس بھابی جی دنیا کے نظر میں پوچائے جیسا بھی تھا گھٹیاں ایک چلی مجھے آج معلوم پڑا بولیا نا ٹک آئے گا ہے تاہرہ اتنے کی امپیشہ دو رہے تھے بھاری جی کہ جنللزم کے راستے میں کتنے روڑے ہیں کتنا خطرہ ہے جان کو کتنا جوکم ہے بہت خطرہ ہے وہ بہت خطرہ ہے اور اپنے ان کڑوے ایکسپیرینس کے وجہ سے تم جنللزم چھوڑ دو بہیسی بھی نہ بھربوتی جی ہم نہ ہی چاہتے کہ ہمڑے لڈیو کے بھائیہ کو آگے کسی بھی طرح کا آتم گلانی ہوں بہیسے بھربوتی جی آپ کو پترکاریتا چھوڑ دینی چاہیے پترکاریتا میں چھوڑ دوں تیواری جی لیکن میری رگوں میں جو خون بہرہ ہے نا وہ ایک سچ اور اماندار پترکار کا خون ہے اس خون کو میں کیا جواب دوں گا یہ کیسپ پترکار کی بات کر رہے ہیں آپ وہی جو انارکلی ٹائمز میں لکھتے تھے آہوتی ناران مشرا ایچ رائٹ انکل وہ انارکلی ٹائمز کے بعد انہوں نے پھر اپنی کلم کے کٹار شروع کیا ارے انکل آئی 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 آہی آئی 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 آئ خواست نہیں میں سچ گئے ہوں لوگوں سے پیسے لے کر جھوٹے خبریں چھاپتا تھا وہ لوورس پوائنٹ میں جا کر لڑکے لڑکےوں کی فوتو کھیچ کر انہیں بلیک میل کرتا تھا پیسے دو ونہ چھاپ دوں گا اور تو اور جو عورتیں ندی میں نا کر کپڑے بدلتی تھیں ان کی فوتو کھیچ کر انہیں بھی بلیک میل کرتا تھا پیسے دو ونہا چھاپ دوں گا چانتے جے جان گزر گیا صاحب گزر گیا مٹھی ڈالیے نا اس پر ختم کیچے کائیں مٹھی ڈالے مٹھی ڈالے آنکل جی پھر کیا ہوا پھر ایک دن وہ خود کسی عورت کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا تھا کسی نے وہ خودو ہیچی اور اکبار بچھاپ دی آپ چانے دیجئے نا ختم کیچے ہاں آنکل آپ بتائیے آگے بتائیے کیا ہوا بس پھر آگے کیا اس کا مو کالا کر کے گھردے پہ بیٹھا کے یہاں سے نکال دیا گیا تو مو کالا کا کچھواری کہانی بتائے رہے ہم کو بائی دیوے آپ یہاں پہ آئے کیوں ہیں دکھو بٹا میں تمہیں سمجھانے آئے ہوں کہ تمہارے باپ کے خراب ریکارڈ کی وجہ سے جنرلیزم کا لائسنس تمہیں پروائیڈ نہیں کیا جا سکتا اور پھر بھی اگر زد کرو گے کہ مجھے پتھرکاریتہ ہی کرنی ہے تو یاد رکھنا تمہیں تمہارے باپ کی طرح اس شہر سے نکال دیا جائے واو بہت ہی مہان پتھرکار تھے تمہارے پیتا جی مہان پتھرکار